بیرسے اعتدادہ ایسا بہت شکریہ صحافی پرگرام کو وقت ہی نے کہا بڑی تریجیس نے نئی ڈیولپنٹ ہو رہی ہیں ایک طرف تو مقصود نشستوں والا کیس تھا جس میں چیف جسسے قاضی فائی صاحب فل کورٹ بنا کے خود اس میں آگئے اب دوسری طرف جو بیلنس آف پاور تبدیل کر سکتا تھا کیس وہ تھا الیکشن ٹرابنل کا کیونکہ اس میں بھی سینکڑوں پٹیشنیں ہیں پی ٹی آئی کی تو اس میں بھی آپ چیف جسس خود آگئے ہیں اور چار جولائی کو پانچ رکھنی بنچ جو ہے الیکشن ٹرابنل کے کیس کی سماعت کرے گا جس میں تین ججیس جو ہیں وہ بلوچوسان سے ہیں چیف جسسے قاضی فائی صاحب امین الدین خان جسسس جمال خان مندخیل جسسس نائم اقوان اور جسسس اکیل باسی آپ کیسے دیکھ رہے ہیں چیف جسسس فائی صاحب ایسا کے جو ہے الیکشن ٹرابنل والے اس بنچ میں گو کہ انہوں نے خود ہی لارجر بنچ کے لیے پہلے یہ کہا تھا یہ جو کیس ہے جس میں ٹرابنل والے اس کے ہاتھ کی ساخت اور اس قسم کے ٹرابنل والے بننے ہیں الیکشن ٹرابنل والے یہ تو میرا خانہ سب سے کلیقی اس پر مقاملہ ہے مسئلہ ہے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سب سے کلیقی اس پر مقاملہ ہے کہ انہوں نے بیکشن ٹرابنل والے یہ سبریم کورٹ نے بہت سے کیسے میں یکھا ہوا ہے کہ ریکاونٹ بار بار مانکے ہیں کینڈیڈیٹ یہ بار بار نہیں ہونا چاہیے ایک تفاہ کمسولیدیشن ہو گئی فارم فورٹیزیون بن گیا تو اس کا اکرام کرنا چاہیے اور فائنالیٹی ہونی ہے اس میں موس ریسن کیس دو سار سترہ میں خاجہ آسف خاجہ محمد آسف پر سے عثمان ڈار ہے جس میں یہ خاجہ آسف کے حق میں پیسرہ کیا گیا جیسا کہ اور بھی بہت سو تین جار کیسے جس میں خاجہ آسف کے حق میں پیسرہ آتا رہا ہے اس میں انہوں نے یہ کہا سبیم کورٹ نے ہے کہ آپ کو یہ اجلت میں بیگ میں کھو سکتے چاہے کچھ بھی اس میں خرابی ہو یہ دو ہزار تیرہ سے انہوں نے شروع کیا دو ہزار تیرہ کی الیکشن جس میں میں ایک سرچ کر کے اور کتاب بھی لکھی اور شو کیا یہ کلکے میں کس ایک سو چونسٹھ بیگ میں سے ایک سو پینٹالیس کی سیلڈ سکتے ہیں اس کے علاوہ باقی جو ایک سو انیس میں ان ایک سو انیس میں بھی کوئی دوکمنٹ الیکشن تا دوکمنٹ نہیں تھا جو الیکشن کے دوکمنٹ ہوتے ہیں مثال کے طور پر وہ جو بیرسل صاحب کتا کلامی ماف کتا کلامی ماف بیرسل صاحب سوال یہی پیدا ہو رہا ہے کہ الیکشن ٹیبنل والا جو آئینی سوال ہے سپریم کورٹ کے سامنے اس وقت وہ یہی ہے کہ کیا جو نیا قانون آیا ہے اس کے تحت ریٹائرڈ ججوں کو ٹریبنل کا سربراہ لگایا جا سکتا ہے یا نہیں اور کیا جو پرانے والے ججز ہیں جو ہائی کورٹ کے ججز ہیں ان سے مقدمات لیے جا سکتے ہیں مقدم انتقل کیے جا سکتے ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے تو یہ کترا اہم ہے بیلنس آف پاور کو کیا یہ ایفیکٹ کرے جا پارلیمنٹ میں دیکھو مطیب اللہ میرا ماننا یہ ہے کہ ہر مسلم ڈیگ نواز کا ہر وہ ایم میں جو پنجاب سے مقتخب ہیا ہے اس کے سہر میں اس کے آنگر میں ایک لاش دفن ہے اور وہ اس لاش کو چھپانے کے لیے بخشی دفنے کے لیے پیس میں نہ لانے کے لیے ہارٹ ووٹ پوشش کر رہا ہے اور وہ یا بھی یہ چاہتا ہے کہ ایک سال سے پاس ہے کہ ہم ان لاشوں کو سب کھو دفن کرنے اور ضائع کرنے اور بسٹو دفن کرنے کا وقت مل جائے گا الیکشن کمیشن کو تو اس وقت یہ لاشیں ٹائپ کر دی جائے گا وہ لاشیں کیا ہے فارم فورٹی فائل صحیح بدقسمتی جائے ان کے وہ فارم فورٹی فائل کی بہت سارے نمودیں اصلی اصلی الیکشن کمیشن نے اپنی ویب سائل پر ڈال دیا کچھ بہتیں 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 ہوئے چار گھلتے کے لیے حالے سے یقظم انہوں نے ملٹاک کیا اس نے دیکھا کہ مینہ دوار شریف کی فارم میں شہباز شریف کے فارم میں فارم فورٹی فائل میں بہیل کے فارم فورٹی فائل میں دو زیادہ ساٹھ بہتیں اور چھے سو تینا خردی آواز آٹھ جا ہے پانچ جا ہے اس کو تو بنیانی طور پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے زیادہ تضادات کی وجہ سے الیکشن ٹرائبنل کا رول بڑا اہم ہو چکا ہے ایک چھوڑی سی بریک لیں گے بہت سے سب اور اس کے بعد آپ کے پاس ہی آتے ہیں ایک وقت کے بعد موسیقی بریکم بیک برس اتزاد ایسن صاحب آج مقصود نشستوں کے کیس جو سماعت فل کورٹ میں ہوئی اس میں جسس اتمن اللہ بار بار ایک بنیادی نکتہ اٹھا رہے ہیں وہ ہم تھوڑا سا سنا دیتے ہیں پھر آپ کی طرف ہاتھ یوک سا ساہم عیدی کر ghét ساتھ من اللہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی عام مقدمہ نہیں ہے اس میں آئین کی سنگین خلاف ورزی ہوئی ہے ایک سیاسی جماعت کو الیکشن کمیشن کی طرف سے سیاسی عمل سے باہر نکالا گیا ہے اور یہ ایک سنگین خلاف ورزی ہے اور سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا بلے کے نشان والا اس کی غلط تشریح کرتے ہوئے پی ٹی آئی کو اس کی بطور سیاسی جماعت شناخ سے بھی محلوم کیا گیا آپ کیسے دیکھ رہے کہ کیا اب سپریم کورٹ نے یہ تیہ کرنا ہے کہ یہ مخصوص نشستیں سیاسی جماعتوں کو جائیں گی آزاد یا یہ تیہ کرنا ہے کہ پی ٹی آئی نے بطور سیاسی جماعت حصہ لیا ہے یا نہیں یہ دونوں باتیں انہوں نے ان کے آقے میں ہیں اور انہوں نے اسی کاغنیزنس لیا ہوا ہے پھر میں ذرا سی بات آپ سے یہ قدوب ہے یہ چاہتا ہوں کہ فارمز پورٹی فائیز والا جو ہے یہ تین الیکشنز میں یہ ہی ہوا ہے کیونکہ بیگز کھولنے کی اجازت نہیں دی ٹرائیبیونل نے کسی کو بھی اور وہ یہ بیگز میں سے سارے فارمز پورٹی فائیز فارمز چودہ ہوتی تھی دوزار تیرہ میں اور یہ سارے غائب کر دیے جاتے رہے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا ایک آپ کو یاد ہوگا کہ نیا نواز شریف نے دوزار تیرہ میں جب سارے ووٹ کاسٹ ہو چکے تھے سب ووٹر گھروں کو سارے پاکستان میں جا چکے تھے ساتھ بجے ہی آپ آئے اپنی بیلکنی پہ اور آپ نے یہ فرمایا سن لو مجھے ٹو تھرڈ مجھارٹی سیمپل نہیں چاہیے مجھے ٹو تھرڈ مجھارٹی چاہیے اب وہ اس وقت کون ٹو تھرڈ مجھارٹی دے سکتا تھا صرف کوئی ایسا ہی شخص یا ادارہ جو کہ بیگز میں سے نکال سکتا تھا اور فورٹی سیون پر ہی سارا فیصلہ بتیجہ دے سکتا تھا ابھی مقصود نشستوں کے حوالے سے سر آ جائیں اگر مقصود نشستوں کے حوالے سے سپریم کورٹ سے آپ کیا توقع کر رہے ہیں کیا فیصلہ آ سکتا ہے میں بلکل مقصود نشستوں پہ رہوں گا پر ایک پروگرام آپ میرے ساتھ 45 سے بھی ضرور بلکل صحیح وہ کریں گے ہم سر تو مقصود نشستوں پہ آ جائیں مقصود نشستوں پہ تو یہ ہے کہ نہیں یہ تو بڑی کلیر بات ہے میں آپ کو بہتی سی بات بتاؤں ایک دو تین چار پانچ کر کے دیکھیں نمبر ایک پولیٹیکل پارٹیز کا جہاں منڈیٹ ہے وہ آرٹیکل سیونٹین کے طرح ہے آرٹیکل سیونٹین کہتا ہے ہر شہری جو گورنمنٹ سرمیس میں نہیں ہے وہ جس پارٹی پر جائے شامل ہو سکتا ہے یہ حق اس کو اجازت دیتا ہے کہ ایک سو پنجسر پارٹیز میں سے کسی میں شامل ہو جائے وہ اب وہ یہ الیکشن کمیشل یہ کہہ رہی ہے اس کو کہ آپ کیونکہ انڈیپینڈنٹ الیکٹ ہو گئے ہیں میں نے اب آپ صرف اونس پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں جس نے الیکشن کنٹس کیا میں کہتا ہوں میں ان میں سے کسی پارٹی کو پسندی نہیں کرتا میں تو ایک ریجسٹر پارٹی ہے اور وہ نہیں الیکشن سے لڑا اور نہیں اس کا کوئی نمبر ہے پارٹی میں پارلیمنٹ میں وہ ہے سوشلسٹ پارٹی آف پاکستان اس کے سربراہ عابد عزق خٹو ایک اچھا آدمی ہے میں اس کو شامل ہونا چاہتا ہوں مجھے آپ کیساں روک سکتے ہیں وہ کہتے ہیں شامل تو آپ ہو جائے پر آپ کو ویمن سیٹ نہیں ملے گی میں کہتا ہوں ہم چالیز امہ میں سب انڈیپینڈنٹ ایکٹھے ایک گروپ بناتے ہیں ایک پارٹی بناتے ہیں اور سوشلسٹ پارٹی آف پاکستان میں شامل ہو جاتے ہیں جسا تھے پارلیمنٹ میں کوئی مجید نہیں نہیں انہوں سے کنٹیسٹ کیا ہے وہ کہتے ہیں لاو کہتا ہے کنٹیسٹنگ پارٹی میں کہتا ہوں وہ آرتکل سیولتین کہتا ہے اینی پارٹی اس میں یہ ظاہر ہے تی ٹی ٹی پی نہیں ہوگی لیکن یہاں پہ آرتکل ففٹی وان سکس ڈی بھی تو ہے جس میں کنٹیسٹنگ پارٹی کا ذکر ہے اور خواتین سے صرف ان کو ملنے کا ذکر ہے 516D میں سیاسی جماعتوں کا ذکر ہے اس میں نہیں ہے وہ ہے سیاسی جماعتوں کا ذکر ہے وہاں ہے کنتیسٹنگ پارٹ اب وہ وہ لیمٹ تو نہیں کر سکتا ماہ تو لیمٹ نہیں کر سکتا کونسٹیوٹیوٹل راہیت کو تو اب پارٹی بائر ہو یا پارٹی ندر ہو اچھا اب اس پر بعض نواز شریف کے کیس میں یہ بحث ہوئی کہ آرٹکل سمٹین کے طرح نواز شریف کی اسمجلی اسٹور ہوں صرف آرٹکل سمٹین کے طرح اس میں یہ بلیس ٹین گئی نواز شریف کی طرف سے یا اس کے خلاف پہلے یہ تو پرائیت ہے تو فارم پارٹی اور جوائن اکارتی یہ آپ نے فارم پارٹی آپ نے جوائن کیا ہم نے کسی نے نہیں لوکا پر اب آپ کہتے ہیں کہ ایکٹیوٹی ہی کرے گی پارٹی کوئی رائیت ہے یہ نہیں رائیت تو اس پر سپریم کورٹ نے کہا نہ صرف یہ کہ اس کا رائیت ہے کہ وہ ایکٹیوٹی کرے